موسیقی 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 سیٹیں آر اپشن کر دیں اس ریزرویشن اور 1981 کے ایکٹ میں سنشودھن کو 2006 میں علاباد ہائی کوٹ نے خارج کر دیا تھا اس کے بعد اس کو سپریم کوٹ میں چنو تھی دی گئی جس پر آج فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کوٹ نے 1967 کے فیصلے کو ہی پلند دیا اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ فیصلے کے بعد میں کس طرح کا خوشی کا باہت ہے فیصلہ آنے کے بعد ایم یو کیمپس میں خوشی کا اضحاد سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ باقے تمام لوگ کرتے ہوئے نظر آئے سپریم کوٹ کا دنواد کرتے ہیں نظر آئے اور ساتھ ساتھ مسلم دھنگروہوں نے بھی اس پر اپنا ریاکشن دیتے ہوئے خوشی ظاہب کی میں شاہ مصطفیٰ دہل بھی مانی سپریم کوٹ کا آج جو بڑا فیصلہ آیا ہے علیگرہ مسلم انیورسٹیڈی کے تعلق سے کہ اس کے درجے کو برقرار رکھا جانا چاہیے ہم اپنی تنظیم اتحاد علمائن اور دوسری تمام تنظیموں کی طرف سے اور امتیں مسلمان کی طرف سے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مانی سپریم کوٹ کو اور سپریم کوٹ کے جسٹیس کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اب ذرا یہ سمجھے کہ باقی یونیورسٹیز کا آگے کیا ہوگا سروچ عدالت نے ماملے کو تین ججوں کی ریگولر بینچ کو بھیج دیا گیا ہے اس بینچ کو یہ نردھارت کرنا ہے کہ ایمیو علپ سنکھیک درجے کے لیے تیم آپدند پورا کرتا ہے اگر ایمیو کو علپ سنکھیک درجہ بلتا ہے تو اسی طرح کی جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے ایک بینچ مارک ججمنٹ کی روپ میں یہ سامن ہو گیا اب ذرا یہ سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے کہ جن تین ججوں کی بینچ کو بنایا گیا ہے جو نئی بینچ بنائی گئی ہے وہ آخر کام کیا کریں گے سپریم کوٹ نے ایمیو کے علپ سنکھیک درجے کو نئے سیریز سے نردھارت کرنے کا تین ججوں کی بینچ پر چھوڑ گیا ہے سپریم کوٹ نے کہا کہ صرف سنسطان کی ستھاپنا ہی نہیں بلکہ پرشاسن کون کر رہا ہے یہ بھی نردھائی کارک ہے اسی آدھار پر نیمیت بینچ سنوائی کرے گی سپریم کوٹ کے فیصلے کے بعد میں یونیورسٹی سے لے کر الگ الگ دھرنگرو ریکشن دے رہے ہیں خوشی کا ماحول ہے اور 1967 کی فیصلے کو پلٹنے کے بعد میں مانو علیگر مسلم یونیورسٹی میں اید ہو گئی فیلہا میرے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی دیشورتنے کی تمام بڑے خبروں کے لیے لگتار آپ جڑے رہیے نو نویڈا کے ساتھ میں دیجئے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی